السلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدید کیا تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک چاکوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایپورڈن قویسن کو جہاں وہ کلیر کرنے والے ہیں جہاں پہ لوگ اس قویسن کو زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کفیل ان کے کمپنیاں ان کو جہاں وہ کم تنفاہیں دے رہی ہیں اور جب وہ ان سے فائنل ایگزٹ کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ جہاں وہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ایسے میں آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کونسے سٹیپ آپ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا انترک دیکھ لیں گے تو پوری ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل جائے گی اس ویڈیو کو فٹوبر سے لائک کر دیجئے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں سالری کے حوالے سے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب آپ سعودہ ریبیہ کسی بھی کمپنی یا کفیل کے پاس جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے جن میں موسٹ ایمپورڈن آپ کو جو ہے وہ سیلری منشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی سیلری جو ہے وہ ملنے والی ہے ان دس کیس اگر آپ کی سیلری ایگریمنٹ میں وہی ہے جو آپ کو فیلحال کفیل دے رہا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر اگریمنٹ میں آپ کی سیلری زیادہ ہے کفیل آپ کی سیلری کم دے رہا ہے تو آپ جو ہے بے شک مکتب العمل سے رجوع کر سکتے ہیں لبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اگر آپ کفیل سے فائنل ایگزیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو فائنل ایگزیٹ نہیں دیتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اگریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دوریشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا اگریمنٹ کتنے عرض کا ہے مطلب کتنے سال کا ہے کتنے ٹائم کا ہے جب آپ اس ٹائم کو جو ہے وہ پاس کر لو تو بالکل قانونی طور پر آپ کا فائنل ایگزیٹ جو ہے وہ حق ہے اس کے لئے آپ جو ہے وہ لبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں یا سفارت کے شعبہ ویل فیر سے بھی رابطہ جو ہے وہ کرسنے کانٹاک کر سکتے ہیں بالکل فائنل ایگزیٹ آپ کا حق بنتا ہے جب آپ کا اگریمنٹ پورا ہو جائے لیکن اگر آپ کا اگریمنٹ پورا نہیں ہوتا تو ٹوٹلی ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے کفیل آپ کے کمپنی پہ کہ وہ آپ کو فائنل ایگزیٹ دیتے ہیں یا نہیں ملتا آپ سے ایک نئے بڑے کے ساتھ اللہ حافظ